جتنا بھی لہوت اتن میں بہا دیا وطن کے واسطے ایک بھی کتران رہنے دیا تن کے واسطے آتی تو ہے موت سبھی کی اور مرتے تو ہیں سب لوگ مگر موت ہے وہی جو آئے وطن کے واسطے جو آئے وطن کے واسطے کچھ لوگوں کا ماننا ہے اس وطن میں یا پوری دنیا میں کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے امیروں کا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں خوبت ہے یا آپ میں تنی دم ہے میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک میڈل ایک پدک آپ بڑے پدک کی تو چھوڑیے کوئی بھی انڈین آمڈ فورسز کا ایک میڈل پدک جیت کر دکھا دیجئے پیسے سے خرید کر دکھا دیجئے ہر چیز پیسے سے نہیں آتی دوست کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سپنے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جن نے ایک ایسا کام کر دیا جو اسمبھاؤ تھا impossible تھا اور وہ کرنے والے وششت یودھا ہوتے ہیں پراکرمی ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگوں نے بات کی ہے اس وطن میں میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے پرمویر چکر the highest galantry award اور in better words the highest the bravest of the braves at the war zone یودھ کے سمائے میں کوئی ایسا کام کیا گیا ہو جو کلپنا سے پرے ہو مجھے لگا اور میں یہ مانتا ہوں کہ بھگوان اللہ واہ گروہ یا جیسس کوئی بھی بھگوان اس وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن نے ان کی کمی کو پورا کیا یودھ کے دوران جب انہوں نے اس وطن کے لیے اپنے لہو سے اس ترنگے کو سیچا ہے آج ان کی بات کر رہے ہیں آج ان سے پہلے ان کی بات نہیں کریں گے آج یہ بات کریں گے کہ پرمویر چکر highest galantry award کیسے بنا کیا تھا اور اس کو سمجھنے کے لیے ہندوستانی جنگ کی ہندوستانی فوج کی اس وڑائی کو سمجھنا پڑے گا اس راجنیتک ماحول کو سمجھنا پڑے گا 1947 کے پہلے اور 1947 کے بعد کی پرمویر چکر کیا ہے یہ وہی میڈل ہے جس نے پرٹین کے انڈین آرڈر آف میریٹ کو ریپلیس کیا تھا یہ وہ ایک سپنا ہے جو ہر ایک فوجی ہر ایک آفیسر ہر ایک سپاہی دن میں کم سے کم ایک بار تو سوچتا ہے کہ سروچ پدک بھارت کا سروچ ویرتا پروشکار اس کو کب ملے یا ملے ایک بار وہ اس کی بات کرتا ہے میں خوش نصیب تھا کہ میں جیوت دو پرمویر چکروں سے ملا ہوں اور یہ الگ ہی بات ہے اور وہ جذبے الگ ہیں مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ کر کیسے سکتا ہے کوئی تو مجھے لگتا ہے ہم ان کو اور کچھ نہیں دے سکتے میں ایک سویلر ہونے کے ناتے میں انہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں ایک بھارت واسی ہونے کے ناتے لیکن وہ سممان کے حق دار ہیں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو وہ سممان ملے اسی لئے آج اس کی بات کر رہے ہیں 1947 پوری طرح سے آزاد ہی نہیں ہوئی تھی because India was still a dominion تو یہ تھا کہ جو medal تھے کیونکہ یہ بات سوچی گئی کہ جب ہمارا ید دھو رہا ہے جب بھی ید دھو گئے کیونکہ 47-47 میں ہی وہ ید دھو گیا تب پہلا India-Pakistan war جو وہ ہے تھا لیکن ہم پوری طرح سے آزاد نہیں تھے کیونکہ یہ گوروں کا چلتا تھا جو medals تھے ہمارے جو guarantee awards جو ہوتے تھے bravery awards جو ہوتے تھے وہ ان کے والے ہی چل رہے تھے سو جائے آپ Victoria Cross کی بات کریں یا کسی کی بھی بات کریں تو اس سمعہ یہ بات رکھی گئی اور پہلا ویکتی جس نے یہ سوچا تھا ان کا نام تھا سردار بللہ بھائی پٹیل سو ان نے یہ بات رکھی تھی کہ ہم کو ہمارے شہیدوں کے لیے ہمارے ان لوگوں کے لیے جس نے اس دیش کے لیے اپنی جان دی ان کے لیے ہمیں اپنے خود کے medals چننا پڑیں گے اپنے پدک چننا پڑیں گے اور اپنا بھارتیہ سممان چننا پڑے گا انڈین میڈلز آف آنر بھارتیہ میڈلز جو تھے 1947-48 کی جو پہلی لڑائی تھی اس میں اس کا امپورٹن سمجھ میں آ گیا تھا کیونکہ بہت ساری شہادتیں ہوئی تھی اور شہادتوں کے سممان کے لیے ہمیں انڈین میڈلز آف آنر جو ہمارے خود کے سممان تھے ان کی بات رکھی گئی تھی 1947-47 the main issue was very simple سردار والبائی پٹیل جو کی ڈپیوٹی پرائم مینسٹر تھے اس سمیں انہیں یہ بات رکھی تھی کی ہمارے بندوں کو جو ہمارے مطلب ہمارے شہیدوں کو ہمارے یودھاؤں کو انڈین میڈلز آف آنر ملنا چاہیے اور اسی بات کو پھر ہمیشہ کی طرح نہرو جی نے 1948 میں اٹھایا لیکن the main issue was because till that time India was not a republic تو ہم گڑتنٹر ایک راشتر نہیں تھے ہم آزاد تھے independent تھے بڑھ گڑتنٹر نہیں تھے اور اس کے لیے گڑتنٹر ہونا بہت ضروری تھا تو پھر ایک نیا مدہ letters لکھے گئے اور اس پر بھی بنی بات ہے گروہ نے اس پر بھی بڑی بیزی تھی کی کہ ہر بار 29 بار 29 times letter لکھے گئے تھے اور 29 کے 29 بار اس کو بردین کے راجہ سو انیس سو سیتھالیس آڈتالیس انچاس تین سالوں کی جنگ چلتی رہی انیس سو پچاس میں گھڑتنٹر کے ساتھ یہ بڑی بات ہوئی کی بڑی بات ہے سردار واللپ بھائی پٹیل کا جو ایک وزن تھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ویقتی کو no due respect to anyone else سچائی ہے کہ سردار واللپ بھائی پٹیل was that time was a material of at least the prime minister or the president of this country because وہ الگ ہی تھے تھوڑا سا میں نے ان کے بارے میں جتنا پڑھائے لگ بھگ دیڑ سال سے تو میں بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہوں and وہی والی بات ہے کہ ارتالیس کی لڑائی کی بات ہے کہ اگر وہ کچھ کیا بولنا چاہیے کچھ لوگوں نے واپس بلالی آتا ہے ورنہ کراچی اور اسلام آباد میں آپ سوچئے وہ فوٹوز ہیں جہاں پر انہیں جھنڈا فیرا دیا تھا تیرنگا لیکن بڑی بات ہے بہت عزت کرتے تھے اور یہی لڑائی انہیں جو انگلینڈ کے کنگ تھے جو بہت بڑے والے تھے مدلکہ ٹھیک ہے ان سے پرمیشنز والی بات چلتی بھی پرمیشنز میں بڑا فس آئے ان لوگوں نے اور اس کے بعد ہمارے ویر ویدھاؤں کے لیے ویر سفوتوں کے لیے ان شہیدوں کے لیے جو ایکزمپلری بریوری تھی وششتری جو ان کا ایک شمتہ تھی جو ان نے وار کے سمیے پر دکھائی تھی اس کے لیے پھر تین اوارڈز کو پرمیشنز کیا گیا تین میڈلز بنائے گئے جو پہلے تین میڈل تھے پہلا تھا پرمویر چکر دوسرا بہاویر چکر اور تیسرا ویر چکر تو ان کو لائے گیا اور اس کے بعد پھر یہی وہ سپنے تھے جو ہر فوجی ہر سفاہی نے دیکھا کہ انہیں یہ تمگے ان کے سواب ایمان کے ساتھ ملے ہو اور یہ تمگے کس بات کے ان نے اپنے آپ سے اوپر اس وطن کو رکھا یہ میڈل ایسا نہیں ہے اگر خریدنے میں آتا تو بڑے بڑے امیروں کے گھر میں سجے ہوتے لیکن اس پر بھی ایک بات ہے کہ ان میڈلوں کے لیے اس کا سنبان کتنا تھا اور کتنا سنبان ملنا چاہیے تو وہ بعد میں کبھی بات کریں گے لیکن بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہی بات ہوتے ہیں کہ آؤ جو کر کریں سلام انہیں جن کا یہ مقام آتا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا لہو وطن کے کام آتا ہے میں 1948 میں جو ہمارے انڈین ہائی کمیشنر تھے وہاں پر شری کھرشنا میننگ صاحب انہیں لیٹرز اگین بار بار لکھے بہت بار لکھے لیکن انگلینڈ کے جو راجہ صاحب تے پتہ نہیں ان کو کیا آڑتی بعد میں سمجھ میں آیا انہیں ہر بار ان کے پروپوزلز کو ریجیٹ کر دیا گیا اور ریزن بڑا سمپل دو ریزن اس کے بتائے گئے پہلا بگوز انڈیا اور پاکستان ور کومن ویل اور دوسری چیز انہیں یہ کہا کہ ان میڈلز پر راجہ صاحب کا نام نہیں تھا تو راجہ صاحب اتنا بنا مانگے بگوز اس نیم ورس نادی ان دے میڈلز کیوں تھے بھائی کیوں آزادی کوئی بھیک میں تھوڑی مانگی تھی چھینی گئی تھی خرانتی کاریوں نے چھینی تھی انیس سو ستہالیس میں اور جو شروعت اٹھارہ سو تین سے لے کر تو کوئی بھیک میں نہیں مانگی تھی لیکن ہمارے در سے وہی لڑائی چلتی رہی اور بہت بار ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر اس پروسس کو پھر انیس سو انہنچاس میں پھر آگے بڑھائے گیا جو کی سردار اللہ بھائی پٹیل نے اس کو اپنی جنگ گو سیدھی جوا پر جاری رکھا انیس سو انچاس ایک جنوری کو جوالال نہرو نے پتھر لکھا جو راج گمپالا چاری تھے اس سمائے کے جو گورنر جنرل تھے ان کو فرس جنوری 1949 کو انڈیا پاکستان کو جو فرس وار تھا وہ ختم ہویا تھا اور اس میں یہ بات ہوئی کہ ہمارے جو بریویس سولجرز جنہیں بھارت کی اس جنگ میں اپنے زمین کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو اپنے دیش کے لیے اپنی جان دی ہے اپنی بریوری کی اپنی بریوری کی اپنی بریوری ان کو سممانت کرنے کے لیے ہمیں بکس موست اپنی انڈین سولجرز ہمیں سکر فائز دیر لائف فرس جنرل بکس پرابلم اگین وہی تھی بکس بکس بیور سکل دومینین ویور نات ریپبلک ویور نات ریپبلک کانٹری ویور نات کمپلی مدلو سیدی سی بات آزادی مل گئی تھی پرنطو ہم غلطانتر نہیں تھی اسی لیے ویور نات آگے بڑھانے کے لیے پھر وہی بات ہے کس نے کیا یہ کام اور آخری میں پھر بہت سٹرونگ ایک دیسیجن لینا پڑا سردار واللہ بھائی بھٹیل کے نیترت میں ان کے گائیڈنس میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور ان نے فائنلی ایک دیسیجن لیا کہ ہم اپنے بریویسٹ آب ڈا بریوز جو ہیں ہم اپنے ان شہیدوں کو ان سبھی سپاہیوں کو آفیسرز کو جو آمڈ فورسز کے ان کو سرووچ پدک سے جن نے اس دیش کے لیے اس مٹی کے لیے لہو بہایا ہے اپنی جان دیے ان کو ہم آوارڈ دیں گے اور ان کو سمماند کرنے کے دیے جو ہمارا پہلا گرطنطر دیوہ سے 26 جنوری 1950 کے دن ان کے پریواروں کو اس کا سممان کیا گیا کیونکہ ادھیکتر جو تھے وہ پوست ہمس تھے مطلب ان کے مرنو پرانت ان کو پدک دیے گئے تھے تو یہ سب سے بڑی بات تھی کہ دیکھیں وہ اس آزادی کے لیے لڑے جو وہ دیکھے نہیں ان لوگوں کے لیے جو آج بیٹھ کر یہاں پر بھارت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں ایسا ہے دوستوں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جن کے آپ کو 47 کی بات کر رہے ہیں ایسا ہے بھارت میں تو راج جی 2004 تک بنے ہیں تو آپ کو آزادی کی بارے میں پتہ نہیں ہے اور میں کوئی یہ نہیں بننا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ انڈین آم رپور سے اس کے بعد بگوز انڈیا سٹارٹڈ فرم 26 جنوری 1950 سے ان نے شروع کر دیا تھا مہاویر چکر پرمیر چکر و ویر چکر دینا لیکن اس کے بعد ایک اور اوارڈ کو انٹوڈیوز کیا گیا 1952 مہچ 26 جنوری سے اور وہ تھا اشوک چکر جس کو مان لیجیے which is equivalent to the پرمیر چکر at the peace time مطلب بریویس اوارڈ اس کو ہم پرمیر چکر بولتے ہیں یود کے سمیے پر لیکن جب پیس ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے ہائیس گیلنٹری اوارڈ یا ہائیس بریویری اوارڈ جو ہے وہ اشوک چکر ہوتا ہے دیکھئے میڈل کے بارے میں لوگوں کو لگے گا یا جو بھی لگے دیکھیں لوگوں کی ہم نہ پروائے کرتے تھے نہ کرتے ہیں میں ان کی بات کرنا ہوں جو لوگ اس دیشتے اتنی ہی محبت کرتے ہیں وردی سے پہننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے دوست ہر آدمی کو اس وطن کی ذمہ داری لینا پڑے گی ہم پر یہ قرض ہے ان شہیدوں کا یہ میڈل نہیں ہے وہ جب ماں اس میڈل کو دیکھتی ہوگی یا اس کی بہن یا ان کی پتنی آپ سوچیں ان کی بھاونہ کیا ہے تو یار ہمیں ان کا سممان کرنا چاہیے یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں so we must understand that this is our moral responsibility this is our responsibility towards those soldiers towards those martyrs that we must respect them because we cannot give them anything else ہم انہیں اور کچھ نہیں دے سکتے ہیں انہیں سممان دینا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ میری طرف سے میرا جیسٹر ہے میں نے جو سیکھا ہے کہ ہم انہیں سممان دے اور جو پرمویر چکر آپ سوچیں بہت بڑی کوبت ہوتی ہے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھے گا جو بڑا ہے کہ جن نے اس دیش کے لیے اس دیش کے سمویدان کے لیے اس دیش کے لوگوں کے لیے لہو بہایا یا آج بھی جو وہاں کھڑے ہوئے وہ کس کے لیے کھڑے ہوئے بہتوں کی کوبت کے باہر کی بات ہے اور بات یہ ہے لیکن ہم پرمویر چکر اگر نہیں پاسکتے ہیں تو کم سے کم ہم پرمویر چکر جن نے پایا ہے یا جن نے وہ پدک پایا ہے جن نے اس وطن کے لیے اپنے لہو بہایا ہے کم سے کم ہم ان کے لیے کچھ کریں ان کے لیے کچھن کیا کر سکتے ہیں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں آپ اس دیش کے لیے تین چیزیں کر دیجئے یہ وطن سودھر جائے گا بہت اچھا ہے میرا دیش لیکن کچھ گھرداروں مکاروں نے اس بھارت ماتا کو بڑے تکلیف دے کے رکھئے پہلا یہ کریں کہ اپنے وطن کے لوگوں سے جو ہمارے دیش کے لوگ ہیں ان سے پیار کریں پتہ نہیں جات پات پہ مت لڑیں کیونکہ جب وہاں ایک ویتی نے پرمویر چک عبدال حمید بھی پرمویر چکر ہے اور سومناش شرما بھی پرمویر چکر ہے وہ ایک ایک کا بھی پرمویر چکر ہے ایک یاداو بھی پرمویر چکر ہے ایک سنگھ بھی پرمویر چکر ہے بات یہ نا وہاں جات پاتری گولی جات پاتری دیکھتی انیس وطن کے لیے اپنی جان دی ہے ان کے لیے ہندی ہے ہندو مسلم جات مراتا برامر تھاکور عیسائی سکھ ہو نہیں تھے انیس دیش کے لیے دیا اس لیے یار اس وطن سے گھتاری پہلی چیز یہ ہی ہے کہ آپ اس دیش کے لوگوں سے پیار کریں مل کر رہے دوسرا سب سے بڑا مددہ جو فوجیں آپ کے لیے کھڑی ہیں یا جو پولیس کے سپائی ہیں کوئی بھی ویکتی یار جس نے وردی پہنی ہے وہ آپ کو نہیں ملی ہے کم سے کام اس کی عزت دیلیا وہ ویشش ہے میں کہتا ہوں ہر جگہیں غلط لوگ ہوتے ہیں اچھائی دیکھئے نا 99% جو ایک پرسن پر کیوں مددہ بناتے ہیں اور تیسرا سب سے ایمپورٹن بھارت کا سمدھان اور گڑتانتر بڑی مہنس سے بڑی مشکل سے بنائے دوست اس گڑتانتر کو بنانے کے لیے درنگا فہراتا رہے اس کے لیے لاکھوں نے لہوب آیا ہے بہتر اس سمائے 7 لاکھ 20,000 کرانتی گاری تھے 1824 کی بات کریں تو اس گھتر میں اس کرانتی میں وہاں پر 47,000 عورتوں نے گڑا سے اسے کٹا تھا تو یہی ہے کہ ان پدگوں اور میڈل کو چھوڑو اس راشت کو سمجھو پدگوں کا سممان کرنا ہے تو کریں لیکن کم سے کم اس وطن کی ہر چیز کا سممان کرو وہی والی بات ہے نا کہ جس دیش میں اگر تم پیدا ہوئے اور اس دیش کے اگر تم بھکت نہیں تو نہ ماں کا تُو نے دودھ پیا اور بات کا تجھ میں رکھت نہیں ارے اپنے خون سے اپنے وطن سے گھداری تو مت کرو جن نے اس دیش کے لیے شہادت دی ہیں اور اس وطن کے لیے لہوب آیا ان کی حزت کیجئے بس اس سے آدھا آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کا سممان کیجئے اور کچھ کرئے اگر ہم پرمویر چکر نہیں پا سکتے ہیں تو انہیں سممان دے اور اس دیش کے لیے جو بھی بہتر کر سکتے ہیں ہر آدمی اپنی قوت کے حزاب سے اچھا کرے تب ہی اس راشت کو ہم دنیا میں سب سے بہتر بنا پائیں گے جائے ہند وندے ماترم انقلاب زندہ بات بھارت ماتا کیجئے جائے جوان جائے کسان ہندوستان میں صفائی رکھئے مہیلہوں کا سممان کیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کا بہن کیجئے ہند وندے ماترم انقلاب زندہ بات بھارت ماتا کیجئے موسیقی